سانہہ پھلوان کے بعد پورے گاؤں میں خوف کی فضا پولیس کی بھاری نفری علاقے میں موجود پانچ افراد کے قتل میں ملاوث ملزمان تا حال آزاد ہیں مقتلین کی نماز جنازہ کے دوران ہوائی فارنگ کا مقدمہ بھی کسی پر درج نہیں کیا گیا معاملے کا مقدمہ کس کے خلاف درج ہوگا جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدسن نواب سے مدسن نواب بتائیے کس کے خلاف ہوگا یہ مقدمہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کندوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ اس دوران جو ہے اچانک شدید فائرنگ جو ہو گئی جس کی زد میں آ کر تقریبا جو ہے وائی فائرنگ ہو گئی جس کی وجہ سے جنازہ میں جو موجود افراد تھے لوائی کین تھے وہ موقع پر جنازوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگے اور علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا جس کے بعد جو ہے کافی زیادہ لوگ پریشان بھی دکھائی دیئے اور جبکہ پولیس کی جانب سے کسی قسم پولیس کی اتنی بھاری نفری موجود ہونے کے باوجود دو ایس پیس جبکہ بیس سے زائد ریزروی یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جو جنازوں کے دریان فائرنگ کا واقعہ پیش آنا جو ہے پولیس کے لیے ایک تشویہ جو ہے سوالیاں نشان ہیں ان کی کارکردگی پر جبکہ اس حوالے سے واقعہ کا بعد کسی قسم کا نہ تو کوئی پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا نہ ہی اس حوالے سے کوئی گرفتاری عمل میں لائے گئی جبکہ جو پانچ افراد کے قاتل ہیں ان کو بھی ملزمان ہیں ان کو بھی اس حوالے سے ابھی تک پولیس کی جانب سے گرفتار نہیں کیا گیا پولیس کی جانب سے جہاں فائرنگ کے بعد جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے علاقے میں پہنچ گئی انہوں نے جو ملزمان ہیں ان کے گھروں میں گھروں میں اس وقت پولیس کی چوکی کا منظر پیش نظر کر رہی ہیں جو ان کی رائشگاہ ہیں کیونکہ پولیس نے بھاری تعداد میں یہاں پر موجود ہے اور چار پہی ہیں یہاں پر لا چکی اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس حوالے سے تمام جو معاملات ہیں اس کو چیک کر رہے ہیں جبکہ جو پھولر وان گاؤں ہیں وہاں پر گاؤں پر بھی جو علاقہ مکینوں کے ہیں جو کوائف وغیرہ بھی ہیں وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں جنازوں پر فائرنگ کے بعد جبکہ اس حوالے سے جنازوں کی صورتحال تھی اس وقت اس وقت کافی زیادہ کشیدہ بن چکی تھی جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد فائرنگ کے واقعے کے بعد پہنچی اور انہوں نے اپنی نگرانی میں جو جنازے پڑھوائے جنازے پڑھوانے کے بعد ان کی تدویرین بھی جو مقامی قبرستان میں اپنی نگرانی میں کروائی لیکن اس کے بعد جو ہے تمام جو گاؤں کے علاقہ مقین ہیں وہاں پر سرچ اپریشن شروع کر دیے گا اور پولیس کی جانب سے جو علاقہ مقین تھے ان کے قواہ وغیرہ کٹھے شروع کرنے کر دیے گے جس کے بعد جو ہے اب جو صورتحال ہے پولیس کی جانب سے جو ان کے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں وہ مکتو جو ملزمان ہیں ان کے گھروں پر انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام صورتحال کا جو ہے جائزہ بھی لے رہے ہیں اس حوالے سے مزید جو ہے کاروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جو جو فائرنگ کا واقعہ پیشا ہے جنازوں کے دران اس دران کے اس حوالے واقعہ کے حوالے سے پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بہت شکریہ مدہ سے نواب